اسلام علیکم دوستو میرے نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسٹرکچر آف نیفرون جو کہ ہمارا ہومیو اسٹیسس کا لیکچر نمبر فائف ہے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس لیکچر کو اس لیکچر کو آپ نے سننا ہے توجہ کے ساتھ کیونکہ اس لیکچر کے ان میں آپ سے پوچھے جائیں گے کچھ سوالات اگر آپ نے لیکچر توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو ان تمام سوالات کے جوابات آپ بالکل صحیح دیں گے فرسٹ گو کے اندر ہی تو آئیے یہ جو ڈیاغرام آپ کو نیفر آرہی ہے یہ ڈیاغرام بیسیکلی ہم نے ڈرو کی ہے کس کی نیفرون کی تو نیفرون کی ڈیاغرام سے پہلے ہم سب سے پہلے پڑھنے جائیں گے نیفرون کے اسٹرکچر کو تو ڈیفینیشن کے ہم بات کریں گے بھائی جو بیسیکلی اور فنکشنل یونٹ آف کڈنی اس نے نیفرون بھائی جو بیسیکلی اور فنکشنل یونٹ ہے کڈنی کا جو بیسیکلی جو ہم پڑھتے گے اس سے پہلے والے لیکچر میں تو کڈنی کا جو بیسیکلی اور فنکشنل یونٹ جو وہ کیا ہے نیفرون ہے یہی کڈنی کے اندر جو ہے وہ فلٹریشن کا پروسس جو وہ پرفارم کرے گا دیس نیفرون آر اباؤٹ ون میلین ہر کڈنی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ملین تک نیفرون جو ہے وہ پروائیٹ کیے ہیں ایک ملین کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے دس لاکھ ایک کڈنی کے اندر دس لاکھ ایسے نیفرون موجود ہیں یعنی دونوں کڈنی کے اندر بیس لاکھ انمیلی پرفارم فلٹریشن آف بلڈ اور ان کا جو مین کام ہے وہ کیا ہے ان کا جو مین کام ہے وہ ہے فلٹریشن آف بلڈ بلڈ کو کیا کرنا ہے بلڈ کو کرنا ہے فلٹر اب آتے ہیں ٹائپس آف نیفرون کی بات کریں گے there are two types of نیفرون present in the kidney کڈنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی نیفرون جو وہ پروائیٹ کیے ہیں ایک کہلاتا ہے کوٹیکل نیفرون اور دوسرے کہلاتے ہیں جیکسٹا میڈولری نیفرون یہ نیفرون کی دو ٹائپس ہیں ون با ون ہم دونوں کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے کوٹیکل نیفرون these نیفرون have shorter loop of handling restric only in cortex region اب دیکھو بھئی یہاں بات کرنے جا رہے ہیں kidney کا یہ u shape structure یہ اس کی base پر دو طرح کی نیفرون ہے ایک نیفرون وہ ہے جس کا یہ u shape structure جا نا یہ u shape structure کہتے ہیں Loop of handling کیا کہتے ہیں یہ loop of handling کہلاتا ہے اب یہ loop of handling جو وہ کچھ نیفرون کا بہت ہی چھوٹا ہوتا اور کچھ نیفرون کا جو وہ بہت بڑا ہوتا ہے اب جس کا loop of handling بہت چھوٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کوٹیکل نیفرون کیا کہلاتے ہیں اسے ہم جن کا یہ لپ آنی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور جن کا لپ آنی بہت بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جسٹر میڈیلری نیفرون کیا کہلاتے ہیں جسٹر میڈیلری نیفرون تو ان کو کوٹیکل نیفرون اس لیے کہا ان کا لپ آنی شوٹر ہوتا ہے اور یہ صرف کوٹیکس ریجن کے حد تک موجود ہوتا ہے کوٹیکس ریجن میں آپ کو پھر ریکال کروا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ صرف کوٹیکس میں پائے جاتے ہیں سمجھے بات اور جو دوسرا جو ہے جسٹر میڈیلری نیفرون these نیفرون have long loop of handling penetrate deep inside the medulla اور یہ جسٹر میڈیلری جو ہے نام سی پتا چلا ہے جسٹر کیتے ہیں جنگشن کو جسٹر میڈیلری نیفرون کس کے جنگشن پہ پائے جاتے ہیں کوٹیکس اور میڈیلی کے جنگشن پہ پائے جاتے ہیں ان کا loop of handling جو ہوتا ہوتا ہے وہ بہت large ہوتا ہے اور وہ میڈیللہ کے اندر تک جاتا ہے یعنی جسٹر میڈیلری والے جو ہوگا نا اس کا لوب آف ہنلی بھی میڈولا کے اندر تک جاتا ہے جبکہ کوٹیکل والے تھے ان کا لوب آف ہنلی جو یو شیپ اسٹرکچر ہے وہ صرف کوٹیکس کے حد تک رہتا ہے تب کہ دیس نیفرون ہے لونگر لوب آف ہنلی پینیٹریٹ ڈیپ انسائیڈ دا میڈولا میڈولا کے اندر تک یہ جاتا ہے اور جو ہم آج کی ویڈیو میں جو ڈیٹیل میں سٹرکچر پڑھنے جائیں گے وہ سٹرکچر آف جیکسٹر میڈولری نیفرونی ہے تو آئیے ہم اس کو بات کر دیں کیونکہ جیکسٹر میڈولری نیفرون ہوگا تو اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو کوٹیکل کے بارے میں بھی آئیڈیا ہو جائیں گا جیکسٹر میڈولری نیفرون کنسسٹ آف دو پارٹس ہے اس کے دو پارٹس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ایک کہلاتا ہے رینل کارپرسل اور ایک کہلاتا ہے رینل ٹیبیول اب میں اگر آپ کو یہاں ڈائگرام سے بتاؤ کہ بھائی یہ جو ہے نا بھائی ایک کارپرسل ہے کارپرسل کہتے ہیں راؤنڈ والے حصے کو اور دوسرا کہلاتا ہے ٹیبیول ٹیبیول کا مضب ٹیوب کی طرح اب جو ہے وہ رینل کارپرسل ہے اس کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ والا جو حصہ نفر آ رہا ہے نا یہ رینل کارپرسل ہے راؤنڈ والے حصہ اور یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ٹیوب دیکھو یہ ٹیوب ہے مری بھی ٹیوب 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 سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کس کی سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں رینل کارپرسل کی تو ہم نے کہا رینل کارپرسل کنسسٹ آف آ ڈینس کلسٹر آف بلڈ کیپیلری نیٹور کال گلومیرولرس سراؤنڈڈ بائی ا تھن وال کورنگ کال بومانز کیپسل اور گلومیرولر کیپسل اب دیکھو بھائی تھوڑا سا میں آپ کو ڈائگرام سے بھی تھوڑا چیزیں سمجھاتا جاؤں رینل کارپرسل ہے نا ڈاؤن والا ایسا رون کپسل کے اگر ہم بات دیکھو یہ رینل آرٹری ہے رینل آرٹری سے جو برانچ نکلی نا رینل آرٹری سے جو برانچ نکلی وہ ہے ایفرینٹ آرٹیول ایفرینٹ آرٹیول جو ہے یہ بلڈ لے کر آئے گی اور یہ پھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کیا ہوتی یہ کیپیلریز تو رینل کارپرسل کے اندر کیا آتی ہیں گلومیرولرس کی کیا ہیں یہ کیپیلریز ہیں نیٹ ورک ہوتا ہے ایک پورا گچھا بنا ہوتا ہے تو ایفرینٹ آرٹیول کے ذریعے گلومیرولرس کے اندر کیا ہوگا گلومیرولرس کے اندر بلڈ جائے گا اور ایفرینٹ آرٹیول کے ذریعے کیا ہوگا نکلے گا دیکھیں ایفرینٹ اور یہ ہے ایفرینٹ ایفرینٹ وہ ہوگی جو گلومیرولرس کے اندر بلڈ لے کر آتی ہے ایفرینٹ وہ ہوتی ہے جو بلڈ لے کر جائے گی اور یہ جو گچھا پورا بنا ہوا ہے اسے کہتے ہیں گلو میرولس اور گلو میرولس کہا رہا ہوں نے موجود ہے یہ کہلاتا بومانس کیپسول یہ گچھا تھا اس کے راہن وہ کیا ہے یہ کپ شیپ اسٹرکچر جو نگر آ رہا ہے یہ کپ شیپ اسٹرکچر کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے بومانس کیپسول تو یہاں ہم نے بات کی رینل کارپرسل کنسسٹ آف ایس کلسٹر آف بلڈ کیپلیریز بلڈ کیپلیریز کا ایک پورا جو کیلسٹر ہوتا گچھا ہوتا ہے اور اس گچھے کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس گچھے کو ہم نام دیتے ہیں گلو میرولس سراؤنڈ بائی تھن کوورنگ سراؤنڈ بائی تھن کوورنگ کال بومانس کیپسول اس کے راہنے ایک تھنپ شیپ سٹرکچر جو نگر آ رہا تھا کورنگ تو اسے بومانس کیپسول کیا ہے یا اسے ہم کہتے ہیں گلو میرولر ان کو گلومرولر n 비ٹے ہو ان جانگھا ہے انڈاغ کو 한국 کیا نام کا ہماریم دیایے اگر آپ ایک سوش مسٹی میں پوچھا یا نے یہ جو گلومرولر� площ llev اور اس میں مام faculty انہیں Sapphire انڈاغ کو ایک نام دیا جائے مام ۔ یہ میگا موفای کے لئے انہیں تھیں بڈاب گلومیرولس ہے اور یہ بومانس کیپسول ہے دونوں کو ایک ہی نام دیا جائے تو کیا نام دوگے ملپیجن بوڈی یہ گلومیرولس ہے اور یہ بومانس کیپسول ہے دونوں کو ایک ہی نام دیں گے ملپیجن بوڈی اب ہم بات کرتے ہیں گلومیرولس کی طرف گلومیرولس is the ball like structure which arise from efferent artiole high volume and pressure of blood facilitates ultra filtration in this region گلومیرولس ایک منتظر سے میں کمرا کو فوکس کرنا چاہوں گا اب دیکھو گلومیرولس کے ایک ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑا فرہ ڈائیگرام سے بتاتے چلیں گلومیرولس میں بلڈ کہاں سا آیا efferent artiole کے ذریعے اور یہاں سے جو بلڈ نکلے گا وہ کس کے پر یہ نکلے گا efferent artiole کے پر یہ بھی بتایا تھا گلومیرولس is the ball like structure which arise from efferent artiole efferent artiole سے نکلا تھا high volume in pressure of blood اور یہاں بلڈ کا volume بہت زیادہ ہوتا ہے بلڈ بہت تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اور pressure بھی زیادہ ہوتا ہے facilitate ultra filtration یہاں کیا ہوتی ہے filtration کا کام ہوتی ہے اب filtration کا کام کیا آگے process میں پڑھیں گے in this region گلومیرولر capillaries have pore of about 70 nanometer in diameter اس کے اندر جو سراغ ہوتے ہیں ان سراغ کی size یاد اکنی ہے کتنی ہوتی ہے 70 nanometer ہوتی ہے which prevent large molecule in blood cell to pass through it جس کی وجہ سے بڑے molecule اور blood cell یہاں سے نہیں نکلتے اب دیکھو میں آپ کو ڈائیگرام سے پھر سمجھاتا ہوں بھائی یہاں ہوتا یہ ہے کہ efferent arterial ہے نا اس کی diameter بڑی ہوتی ہے خون تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اور جو جانے والے جو راستہ ہوتا ہے efferent arterial وہ چھوٹا ہوتا ہے لہذا کیا ہوتا ہے blood یہاں آتا تیزی سے ہے جاہاں سلو سے رہا ہے تو یہاں pressure کیا ہوگا بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ pressure ہوگا اور pressure زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے اس capillaries کے اندر بہت سارے کیا ہوتے ہیں سراکھ ہوتے ان سراکھوں سے کیا ہوتا ہے west product کیا ہوتا ہے نکلتا ہے اور west product جو یہاں سے نکل رہا ہوتا اسے کہتے ہیں ultra filtration لیکن ان سراکھوں کی جو size ہوتی ہے وہ 70 nanometer کے پاس آس پاس ہوتی ہے تو 70 nanometer ہونے کی وجہ سے اس سے red blood cell نہیں نکل سکتے red blood cell کے علاوہ جو ہے وہ protein جو ہے وہ large molecule ہوتا ہے macro molecule ہوتا ہے protein بھی نہیں نکل پاتا اگر یہ سراکھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے رکھے ہوتے تو ہماری urine میں کیا آجاتا ہے blood آجاتا infection کی ویاسے ہوتا ہے ناکھ سر تو urine میں جو ہے وہ blood آجاتا blood نہیں آتا urine میں جو ہے وہ protein loss ہوتا شروع جاتا ہے جو ہے پھر نیفروٹک سنڈروم جو ہے والے مریض ہوتے ہیں جو گردوں کے مریض ہوتے ہیں جن کے گردے خراب ہوتے ہیں ان کے urine میں protein بھی loss ہوتا ہے تو یہ normal بندے کے جو ہے وہ glomerulus کے اندر جو ہے وہ سراکھوں کی جو size ہے پورس کی جو size ہوتی ہے وہ 70 nanometer کے آسپاس ہوتی ہے جس کی وجہ سے red blood cell جو blood cell ہے وہ نہیں نکل پاتے جس کی وجہ سے جو protein ہوتے ہیں large molecule ہوتے ہیں وہ بھی یہاں سے نکل نہیں پائیں گے تو یہاں ہم نے کہا glomerulus is ball leg structure which arise from efferent artiol efferent artiol سے نکل آتا high volume in pressure of blood facilitated ultra filtration یہاں چاہے وہ blood volume بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ efferent artiol کی diameter large تھی blood تیزی سے آ رہا ہے pressure بھی بہت زیادہ ہے لہٰذا یہاں کیا ہوتا ہے high volume اور pressure کی ویسے ultra filtration ہوتا ہے west product remove ہوتے ہیں glomerular capillaries have pore of about 70 nanometer in diameter اور یہاں جو سراک ہے ان کی size ہے 70 nanometer which prevents the large molecules and blood cell to password جو کہ large molecule اور blood cell کو اس سے گزرنے نہیں دیں گے اب یہاں بات کرنے جا رہے ہیں podocyte cell glomerulus have special podocyte cell that are wrapped around blood capillaries اب یہاں اگر میں diagram ساکو چھوٹا سا بتاؤں کہ اس کے around جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کچھ سیل موجود ہوتے ہیں 1 minute میں diagram میں تھوڑا سا بنا دوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھانے میں مجھے آسانی رہے آپ دیکھو میں نے glomerulus کے around جو نا دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے سٹرکچر منا دی نا یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹرکچر جو بنا ہے نا یہ یہ پوڈو سایڈ سیل کلاتے ہیں کیا کلاتے ہیں پوڈو سایڈ سیل یہ glomerulus کی capillaries کے around کیا ہوتے ہیں wrap ہوتے ہیں لپٹیو ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ لپٹیو ہوتے ہیں تو ہم نے کہا glomerulus have specialized پوڈو سایڈ سیل پوڈو سایڈ سیل ہوتے ہیں that are wrapped around blood capillaries جو بلٹ capillaries کے around جو وہ لپٹیو ہوتے ہیں these cells have small slit-like opening that play an active role in preventing blood plasma protein ہم نے کہا یہ کیا ہوتے ہیں slit-like چھوٹی سی opening وہ کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں play an active role in preventing plasma protein from entering into urinary filtrate اور یہ جو پوڈو سایڈ ہوتے ہیں وہ plasma protein کو glomerulus سے نکل نہیں دیتے ورنہ کیا ہوتا کہ plasma protein جو ہے وہ بھی کیا ہوتا capillaries کے سراخوں سے نکل جاتا لیکن انہوں نے podocyte جو ہوتے ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں glomerulus کے ساتھ جو وہ attage ہوتے ہیں لہٰذا یہ بڑے molecule کو plasma protein وغیرہ کو نکلنے سے روکتے ہیں اور آپ کا معلوم ہے یہ ساری جو گھچا تھا یہ آپس میں دوبارہ جھوڑ جاتا ہے اور efferent artery کی شکل میں کیا ہوتا ہے باہر نکلتا ہے یہاں تو گئی بات اب ہم آگے سیکنڈ پارٹ کی طرف اسے کہتے ہیں renal tubule پہلا جو پارٹ تھا وہ کہل آرہا تھا پہلا جو پارٹ تھا وہ کیا کہل تھا renal carpecial کہل آرہا تھا دیکھ پہلا جو پارٹ تھا یہ renal carpecial تھا اب پارٹ شروع ہو گیا ہے وہ renal tubule اب renal tubule میں جو سب سے پہلا پارٹ آتا ہے proximal convoluted tubule proximal کا مطب 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 پھر proximal convoluted tubule U shape structure میں convert ہو جاتا ہے اس U shape structure کو کہتے ہیں loop of handle loop of handle loop of handle پہلا حصہ جو ہوتا ہے دیکھیں یہاں سے ultrafiltration ہوئی تھی west product آیا تھا وہ یہاں آیا proximal convoluted tubule سے گزر اب یہ west product پہلے نیچے آئے گا اسی لئے سے descending limb of loop handle پھر U shape structure سے گزر گا اس لئے ascending limb پورا U shape structure loop of handle loop loop of handle جو ہے اس کا نیچے لانے والا structure ہے پہلا والا حصہ descending limb کہلاتا ہے پھر یہ filtrate کو اوپر لے جاتا اس ascending limb اور ascending limb کے بعد پھر مورا آتا distal convoluted tubule یعنی ہم نے کہا بومانج capsule تھا melpigen body تھی ختم ہوئی اب proximal convoluted tubule آیا پھر اس کے بعد descending limb of loop of handle آیا پھر descending limb کے ascending limb of loop of handle آیا پھر distal convoluted tubule اور بہت سارے distal convoluted tubule جو ہوتے ہیں وہ ایک collecting duct کے ساتھ جا کر جو ڈھوڑتے ہیں اور یہ collecting duct urine کو پھر آگے لے جائے گا تو یہاں ہم نے کہا بومان capsules further extended and form renal tubule which become highly coiled اب وہ کیا ہوگا بہت زیادہ highly coiled ہوگا this coiled region is called proximal convoluted tubule proximal کا مطلب جو پہلے آئے proximal convoluted tubule جسے short میں PCT کہیں گے most of the essential compound like glucose amino acid electrolytes and water is reabsorbed in this region اب دیکھو یہاں کیا تھا ultra filtration جو تھا آگے پروسیس ہم ڈیٹیل میں بڑھیں گے لیکن پھر بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہاں کیا تھا پانی تھا وہ نکل کر یہاں آگیا پانی کے ساتھ water glucose electrolytes کوئی چیز جو جیسے یہاں آگئی تو glucose کی تو ہماری جسم کو ضرورت ہے اس لئے بہت سارا پانی بھی ہم لگ نہیں کر سکتے بہت سارا پانی کی ضرورت ہے تو کیا ہوتا یہ proximal convertible میں یہ ہو جاتے پھر سرے کیسے آجاتا ہے loop of heli پانی 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 ان کا loop of heli بڑا ہوتا ہے نیچے کی طرف جائے اور کیا بنے گا descending limb of loop of heli پھر use shape structure اور پھر کیا بنے ascending limb of loop of heli تو یہاں ہم نے کہا the PCT run towards the renal pyramid of medulla to become descending limb of loop of heli the tubule then turns back towards the moman scapsule پھر اوپر کی طرف آئے گا making ascending limb of loop of heli ascending limb of loop of heli بن jae and then coiled again پھر دوبارہ کیا ہو جائے گا مرے گا بھئی دوبارہ کیا تھا پھر یہ دوبارہ کیا ہو گیا تھا پھر یہ دوبارہ جو ہے وہ مر گیا اور اسے کہتے ہیں distal convoluted tubules تو یہاں then coiled again and it's called distal convoluted tubules جسے short میں dct کہیں گے اور پھر ہم نے کہا collecting duck کی ہم بات کریں گے several dct joins the common duck called collecting duck اور بہت سارے distal convoluted tubules جو ہیں وہ جا کر کیا ہوں گے collecting duck کے ساتھ جریں گے which carry urine to the renal pelvis so que urine کو renal pelvis کی طرف جائے گا to exist from the kidney اور collecting duck جو ہوگا urine جو بن چکا ہے اس urine کو renal pelvis میں جائے جو کہ آگے جا ureter میں لے جائے گا رین pelvis کو بتاؤ نا دیکھو یہ تھا نا اب یہ یہاں سے کیا ہوگا رین pelvis کی طرف urine کو لے کر آئے گا تو یہاں اگر میں ڈائیگرام نیفرون کی آپ کو دوبارہ بتاؤ کہ یہ کیا تھا دوسرا نیفرون کا دوسرا کنیفرون یا جھر جائے گا یعنی بہت سارے کنیفرون ایک کنیفرون جریں گے اور سب اپنی جو urine بنا تھا وہ سب یہاں سے کیا کریں گے اس کو آگے رینل پیلویس کی طرف گزار گے اب جی تیبول کے بات ریڈ سے نیور آرہی نا بلڈ سرکولیشن ہم تھوڑا اس کی بات کریں گے بلڈ سپلائی ٹو نیفرون کی بلڈ سپلائی کی بات کریں گے رینل آرٹری انٹرس ان کیڈنی ہم نے بنایا یہ حیلم حصہ جو بنایا اس کے رینل آرٹری اندر داخل ہوگی وہ بہت ساری چھوٹی برانچ میں ڈیوائی ہو جائیں گے اور کیا بنائے گا آرٹری بنائیں گے تو ہم نے کہ رینل آرٹری انٹرس ان کیڈنی اٹ ہائلس ہائلس ایک ہے ہائلس ایک سے ڈیوائی ہوگی ون آرٹری سچ ایفرین آرٹری فرم دینس نیٹ ورک آف گلوم آرٹری اور ہم نے معلوم کہا کہ بہت ساری چھوٹی آرٹری آرٹری ہوگی اور اس میں سے ایک آرٹری 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 مزید ہوگی اور گلوم آرٹری آرٹری آر گلوم آرٹری آرٹری جو بھی بہت زیادہ رکھا ہوا ہے اور اللہ نے کیوں زیادہ رکھا ہوا ہے کیونکہ ایفیرنٹ آرٹری آرٹری آرہا ہے بہت تیزی سارہ کیونکہ اس کے ڈائیمیٹر زیادہ اور یہاں اس گچھے سے نکل جو ایفیرنٹ سے جا رہا ہے وہ سلو رفتار سے تو آنے والا بلد تیزی سے آرہا ہے جانے والا سلو سے جا رہا تو یہاں پریشر کیا ہوگا بہت زیادہ اور پریشر جب بہت زیادہ ہوگا تو اس کے سراکھوں سے کیا ہوں گے نکل کر کہاں جائیں گے بومانز کی اندر آ جائیں گے تب ہی فلٹریشن ہوگی تو یہاں سینٹیفک ریزن بھی ہم نے کور کر لیا دیائی میٹر آف ایفیرنٹ آٹیول is لارجر دن ایفیرنٹ آٹیول دیو تو ڈیفرنس دیائی میٹر بیتوین دیس آٹیول ان آٹیول کی دیائی میٹر میں فرق ہوتا ہے اس وجہ سے ہائی پریشر ان گلو میرولرز دن آدھر کے پیلی جسم کی دوسری کی پیلیریز کے مقابلے میں گلو میرولرز کی کی پیلیریز میں اللہ تعالیٰ نے پریشر کافی زیادہ رکھا کیونکہ اس سے فیلٹریشن کا کام لینا ہے اب آتی یہ بات پیلی تیوبیلر کی پیلیریز کی اب دیکھو ایفیرنٹ آٹیول نکلی اور یہ ایفیرنٹ آٹیول جو ہے یہ پروکزیمل اور ڈیسٹل کونویڈڈ ٹیوبیل کے پاس جو جمعہ ہو رہی لپٹ جاتی انہیں کہتے ہیں پیلی تیوبیلر کی لیبلنگ کہاں جاری ہے یہاں جاری ہے اور جو لوب آف ہینلی کے راؤن جو پورا گچہ ہے جبکہ پروکزیمل اور ڈیسٹل کونویڈیڈ ٹیوبیل کے راؤن جو گچہ ہوتا ہے پروکزیمل اور کونویڈ تو ہم نے کہتے ہیں ایفیرن آرٹیول ایکسٹین ڈاؤن ان فرمی نیٹ ورک آف پیلی 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 ایفیرن آرٹیول نکلی یہاں سے اور یہ کیا ہوا ان کے راؤن جو لپٹ جاتی ہے مزید آگے جاتی اور یہ کہلاتی پیلی 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 اس کا کام ہوتا ہے آکسیجن پروائی کرنا رینال کورٹیکس پھر آجاتے ہیں وازاریکٹا کمپلیکس نیٹورک آف کپلی آف وازاریکٹا اور لوپ آف ہینلی کے راؤن جو ہے یہ جو کمپلیکس نیٹورک بنا ہوا ہوتا اسے کہتے ہے وازاریکٹا دیکھو یہ سٹرکچر یاد ہو گا تو اگلا لیکچر سمجھ میں آگا اسی میں میند کر رہا ہوں اس کو پر اور پھر یہ سارے وازاریکٹا اور پیری بلڑ آپ پس جاتے اور کیا بناتی رینال وین بنے گی جہاں سے یہ بلڈ کو دوبارہ لے جائیں گے وازاریکٹا بلڈ پیری بلڈ سسٹم وازاریکٹا سارے پیری بلڈ 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 سوالات اگر لیکچر توجہ سنا ہوگا تو سوالات کے جواب آپ بلکل صحیح دیں گے تو کی پوائنٹ لیکچر 5 کی طرح بیس سٹرکچر فنکشن یونٹ ایچ کڈنی کنٹین ڈیش ملین آف نیفرون ہر کڈنی گندر کتنے نیفرون ہوتے ہیں رینال کارپرسل کنسیسٹ آف دینس کلیسٹر آف بلڈ کیپلیری نیٹر کال ڈیش رینال کارپرسل کے پاس جو کلیسٹر آف بلڈ کیپلیری جو سے کیا کہتے ہیں گلو میرولیس سراؤنڈ بائی تھن وول کورنگ کال ڈیش گلو میرولیس کے راؤن جو تھن وول کورنگ ہوتے سے کیا کہتے ہیں گلو میرولیس اور بومان سکیپسل کو کم مائن دیتے ہیں گلو میرولیس سپیشل آئیز ٹائپ آف سیل ریپ آرون بلڈ کیپلیری آر کال بہت سارے جو ڈیسٹل کانویر ٹیبیول ہیں وہ ایک ڈک کے ساتھ جڑتے ہیں اس ڈک کو کیا کتے ہیں ڈیش کیری یورین تو رینل پیلویس تو اگزیر فرم دا کیڈنی وہ کون سا سرکچر ہوتا ہے جو یورین کو کیری کرتا ہے اور رینل پیلویس کی طرف لے کے جائے گا تاکہ وہ کنی سے بار جائے بلڈ انٹر گلو میرول دیش گلو میرول میں بلڈ کس کے ورے داخل ہوگا اور کس کے ورے جائے گا گلو میرول لیل پیلیری پیلیری بکوز ڈیامیٹر ڈیش 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 گلو میرول چیز تیس پوائنٹ 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 آف یو سے آرام سے بن سکتے لیکن ہم نے یہاں دس سیمپل کے طور پر آپ کو نکال کے بتائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگزام میں کس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں امید کرتا ہیں آج کے یہ لیکچر آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگا اللہ حافظ